اصلاح کرنے کوشش کرتا ہے اسی طرح جو ہے ایک اچھے شوہر کی صفت یہ ہے کہ بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے اور ماں کو بھی خوش رکھتا ہے آپ بولیں گے تو بہت بڑا بم تھا یہ ایک ساتھ دو چیزیں کسی نے ایک بار ایک کوسٹر بنایا تھا دو ڈبل ڈیکر بسس ڈبل والی ہوتی نا ڈبل ڈیکر بس مطلب انجن بھی ہیوی ہوتا دو ڈبل ڈیکر بس اپوسٹ ڈیریکشن میں چل رہی ہے اور ایک آدمی بیچ میں اس کا ایک پر ادھر بندہ ہوا ہے ایک پر ادھر بندہ ہوا اور پورا سٹریچ ہو گیا اور ادھر لکھا ہے بیوی ادھر لکھا ہے ماں دونوں کے بیچ میں بلکل بندہ ہوا ہے تو بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے خصوصیت ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ اپنی ماں کا حق تو ہم دینا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی ماں بھی تو ماں ہے اس کا حق کون دیں گا وہ ماں نہیں ہے میری والدہ تو میری والدہ ٹھیک ہے میری ماں ہے میرا حق ہونا چاہیے میری بچوں کی ماں بھی تو ماں کا ہی درجہ رکھتی ہے اس کے رائٹس نہیں ہوں گے کچھ پر شریعت نے ایسا کہتے ہوں گے کہ یہ ہے تو ایک کو ختم کرتے اور ایک کو زندہ رکھو میں تو یہ کہتا ہوں اپنے تخیروں میں کہ اگر میری ماں ایک ایمپرس ہے سمجھے نا مہارانی جس کو بلتے ہیں ہنڈی میں وہ اچھا لگ سکتے ہیں آپ کی بچیاں پر ان سے سے کم نہیں ہے آپ اپریس کو درجہ دیں گے اور آنی کو چھوڑ دیں گے آپ کو سب کو درجہ دیں گے وہ ماں کو بھی دیں گے ادھر بیوی کو بھی دیں گے ادھر بیٹی کو بھی دیں گے آپ کو سب کو دینا پڑے گے یہ نہیں ہو سکتا ہے دونوں کو بالنس لے چلنا اور یہ کمال کس کا ہوں گا آپ کا شہر ہونے کے لئے یہ آپ کا کمال ہوں گا آپ ہی نہیں ہو سکتے ہیں تم امی کو منیج کر لو یہ نہیں بل سکتے آپ تو بیسک سوال ہے تم منیج نہیں کر پا آپ تک تو وہ بیچاری کیا کریں گے ہوتا ہے نہیں کبھی ان کی زید ان کی باتیں انہوں نے جو کہہ دیا اور وہاں پر حال یہ کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ عورت ظلم ہے پریکٹیکلی مجھے ایسا زیادہ نہیں لکھتا ہے تھوڑے دن ظلم میں رہتی ہوں گے لیکن بعد میں ہم کو بتائے ہمارے اببہ کس کی سنتے تو پریکٹیکل بھو رہا ہوں ہوتا ہے نا ایسا تھوڑے دن تو ایسا بتایا جاتا ہے لیکن بعد میں حال یہ کہ ریگا ہم سے پوچھے بگر تو کوئی گام ہوتے نہیں پریکٹیکل تو بھرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں بھرحال بھرحال بے ایک وقت بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے اور ماں کو بھی خوش رکھتا ہے اور یہ آپ کی صلاحیت ہوں گے یاد رکھیں آپ یہ کریں گے کہ دونوں کو منیج کریں گے کیونکہ دونوں جو ہے ہوا کی اولاد سے مدلہ آدم کی اولاد سے اور عورت ہے دونوں کی مزاج میں کجی ہے اب دونوں کو منیج کر کے لے کے چلنا یاد رکھی یہ آپ کا کام ہے کیسے منیج کرنا انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا زندگی رہی تو ضرور رکھوں گا تین سال سے تو بولتے جا رہا ہوں لیکن اب تک وہ لیکچر بنا نہیں پایا ہوں کہ بیلنس کیسے کرے سماج محول سوسائ بیٹی مالدار غریب بدلتے جاتے ایشو سکو رہے تو ایک ایشو بولتا دوسرے بولتے ہیں ہمارے خلاف بول دیا آپ نے کہنا مرتا رہی ہے کوئی جنرل بات تھی آپ اپنے پر گلے رہے دوسرا ایشو بولتے ہیں کہ بہوں پہ ان کو نہیں میرا سانسے بولتے ہیں ہماری بہت زمین کر رہی ہم پہ آپ کے لیے جو سانسے کرتے ہیں ان کے لیے بات ہیں بیلنس دینا ایک سپیشلی ویڈیو کے ذریعے مشکل ہوتا چونکہ الگ الگ سماج میں جاتا ہے اور ایشو بہن سی بدلتے ہیں ڈیا میں ایشو کیا معلی ہے آپ کو ساس دھوکا جگڑا ہے لیکن فورن میں جائیں گے تو آپ کا ایشو کس کا ہوتا ہے ساس اور دامات کے جگڑے ہوتے ہیں اترے جگڑے کو ایم کیانی تو ستر بولتا آپ کو ملنے نہیں دامات سے تمہارا ہمارے پاس کا ایشو اللہ گھا ہے ڈیا میں ساس بہوکا ہے لیکن وہ دامات اور آپ دیکھی سن انلاو اور مدر انلاو کی ایشو چاہل ہیں تم میری بیٹی کو یہ نہیں کر رہے تم پلا نہیں کر رہے ہوتا کر رہا ہوں میں سازو جی کیا کرتے کر لو تم دیکھ لیتا ہوں وہاں وہ چلتا یہاں ادھر اسم آگے ہی چلتا تو سمجھنے کی ضرورت ہے بہرحال دونوں کو لے کے چلنا یہ ایک اچھے شاور کی بہرحال علامت ہے